اچھا یہ والا جو ہے نا یہ جیسے کہتا ہے کہ وہ رنگ سے گزرتے ہیں اچھا اور بلکل باریک سٹپ میں ہوتا ہے اور یہ بھی پیور غول میں ہے سواچی چادر ہے لیکن یہ ابھی اس سال چلے ہیں بانوے داگے پہ رنگ سے جو نکلنے والی بات ہوتی ہے نا جس طرح کے بندہ جیب میں ڈالنا چاہے تو بھی ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ حل جاتے ہیں جی تو پھر اس گرم بھی ہوگی یا نہیں گرم سب سے زیادہ گرم کیونکہ اس میں داگہ پیور داگہ لگا ہوتا ہے کیسے لگ رہی ہے پیاری لگ رہی ہے کہ پاکستان کی بیس ٹاپ فائف شال کون کون سی ہیں یہ بلوچی سٹائل میں بنا ہوا ہے سندھی بلوچی سٹائل یہ بھی بنتے سواپ میں ہے پیور غول میں اس میں داگہ مکس نہیں ہے اچھا پاکستان کی ٹاپ سری میں آ جاتی ہے یہ بھی سواپ میں بنتی ہے اور جس کا ڈیزائن سندھی بلوچی ٹائپ ہوتا ہے یہ میرون ہے تو اس میں گری بھی ہے اور اس میں مثال کے طور پر گرین بھی ہے پیورول سے نا جی پیور بلکل یہ دیکھیں آپ اس کی بارڈر کی طرف فوکس کریں یہ دیکھیں نہایت خوبصورت ملٹی کلر میں اس کا بارڈر ہے جو شال ہے یہ بھی چار صدق ہوتا ہے پیورول میں بنا ہوتا ہے اور اس کی یہ گرانٹی ہوتا ہے کہ یہ گرم پانی کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں کچھ اول ایسے ہوتا ہے جو گرم پانی کے ساتھ چھوٹے ہو جاتے ہیں ابھی آپ اپنے دلوں کو تھام لیجیے گا کیونکہ ہم آپ کو پاکستان کی تاپ ون میں جو سب سے زیادہ بیسٹ اور لوگوں کی پسند کی جانے والی چادر یہ وہ چادر ہوتی ہے جنہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں انزی خان اور میری طرف سے آپ تمام ویورز کو پیار بھرا سلام جیسے کھنیشہ کی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمیں مشاہ آپ کو مارکٹ کا وزٹ کرواتے ہیں اور مارکٹ میں بھی ہولسل مارکٹ کا وزٹ کرواتے ہیں آج ایک بار پھر خاص آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہم آپ کو جنٹ شال کی ورائیٹی دکھانے لگے ہیں یہ ورائیٹی جنٹ شال کی جو ہوگی ہم آپ کو پاکستان کی طاپ فائف بیسٹ قوالٹیز دکھائیں گے پانچ نمبر چار نمبر تین نمبر ایک دو نمبر اور پھر ایک نمبر سب سے زیادہ بیسٹ لوگوں کی پسند کی ہوئی جو شان ہوتی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اس کے ریڈ بھی آپ کو بتائیں گے قوالٹی سے بھی اگاہ کریں گے ہمارے ساتھ رہے گیا اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور مارکیٹ کی قوالٹی اور ریٹ سے خود کو بخابر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائی کرنے انشاءاللہ آپ کو فائضہ ضرور ہوگا اسلام علیکم سر اسلام علیکم کسی طریقہ دے سر آپ کی سب سے پہرے ویورٹ لی اپنا نام بتا دے سر میرا نام دولت خان ہے ہماری شاپ ایون پنجاب کے نام سے ہے کامرا میں کتنے سال کے ایکسپریئنس سے آپ کا شاپ کا میرا ایکسپریئنس تقریباً بائیس سال سے آج ہمارے پروگرام کو جو فارمیٹ ہوگا ہم اپنے ویورز کو جو ہے نا پاکستان کی ٹاپ فائف پیٹس چال دکھائیں گے فائف نمبر سے شروع کریں گے اور ون نمبر پہ اینڈ کریں گے ساتھ میں پرائیو بھی منشن کرنی ہے نام بھی منشن کرنی ہے پالٹی منشن کرنی ہے پانچ نمبر کی چادر آپ کون سے دکھا رہے ہیں سر اور سب سے بڑھ کر ناظرین کو ڈسکاؤنڈ دینا ہے کتنے پرسنڈ کا یہ بھی آپ ایناؤنس کر دیں تقریباً تیٹی فائی پرسنڈ تیٹی فائی پرسنڈ کا بڑا ڈسکاؤنڈ بھی آپ کو ملنے لگا ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورنٹ ویڈیو ہے تمہارے ساتھ رہیے گا یہ کون سی شال ہے سر یہ فائف نمبر چھار سدے والی شال ہے اس کے داغا مکس ہوتا ہے اور بڑھ کی گرنٹی ہے اس کا اچھا تو اس کی نارمل پرائس جو ہے نا پینتی سو ہوتے اچھا تو آپ کی کسٹمر کے لیے یہ تیٹی فائی پرسنڈ دسکاؤنڈ کرتے ہیں اچھا سر اس چادر کا کیا نام بتا ہے آپ نے اس کا یہ چار سدے والی چادر ہوتا ہے یہ بیالیس دھاگا ہے یہ دیکھیں چار سدے والی چادر اس کا نام ہے چار سدے کی چادر یعنی کہ چار سدے بھی بنتی ہوگی چار سدے میں بنتی ہے اور اس کا بیالیس نمبر آپ بتا رہے ہیں بیالیس نمبر یہ اس کے دیکھیں بیالیس دھاگا ہوتا ہے اچھا بیالیس دھاگو ہوتا ہے یہ نہائی چیزہ بردر اس میں سر کتنے کلرز ہوں گے اس میں کلر پورے دس کلر ہے اچھا دس کلر مل جاتا ہے اگر آپ کو یہ کلر پسند نہیں آتا ہے تو آپ دوسرے کلر کبھی آرڈر دے سکتے ہیں یہ پانچ نمبر پہ یعنی کہ آپ کی کسٹومر کو تائی سو مارکٹ میں پونتیس سو روپے میں سیل ہونے والی چار سدے کی چادر جیٹس چال آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں کتنے میں تائی سو روپے میں بنے ڈسکاؤن کے ساتھ یہ ہے تائی سو یہ ہے تائی سو یہ والا ہے اس کی ہے یہ وائٹ میں آتا ہے سپیشل وائٹ ہوتا ہے اور اس میں کپڑے کی اندر ڈیزائن بھی بنائے ہوتا ہے تو یہ بھی بھول کی شال ہے اور یہ سواتی چادر دے اچھا اس سوات میں بنتی ہیں پیور ہے ویٹلس میں کم وزن میں اچھا یہ چادر سوات میں بنتی ہے اس کے اندر ڈیزائن ہے کپڑے کی اندر ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں کپڑے کے اندر ڈیزائن بنا ہوا ہے یعنی کہ مربع شکل کے جو ڈیزائن نظر آ رہے ہیں یہ ویٹلس میں ڈیزائن بنا ہوا ہے چیک میں سپیشل وائڈ میں آتا ہے صرف وائڈ میں آتا ہے آہا شادی بغیرہ کیلئے لوگ استعمال کرتے ہیں گرم بھی ہوتا ہے سٹائلش بھی ہوتا ہے اچھا لوگ زیادہ اس کے ڈیمانڈ کرتے یہ ہم ڈیمانڈ پر بناتے ہیں اچھا یہ چادر جو ہے نا سوات سے آپ منگواتے ہیں ٹھیک ہے سوات کی چادر ہے جی یہ سوات بھردن میں کافی مطلب اتنی زیادہ ہیوی نہیں ہے ہیوی نہیں ہے اچھا سوال کی اس کا کیا ریٹ لیں گے سر اس کا ریٹ آہ ہے ویسے ساڑھے پانچ ہزار ریٹ ہے اچھا لیکن آپ کے کسٹومر کے لیے یہ بن جائے گا بیالی سو ساڑھے پانچ ہزار روپے کی جینٹ سال ہم آپ کو بیالی سو روپے میں دے رہے ہیں آج آپ نے خوش نہیں ہونے تو کب آپ نے خوش ہونے یہ نمبر تھی ہے ٹاپ 3 میں اچھا یہ ٹاپ 3 میں ہو گئی جی اس کا سر یہ ان چادروں سے زیادہ مطلب اس کا جو بارڈر ہے یہ بلوچی سٹائل میں بنو ہے سندھی بلوچی سٹائل یہ بھی بنتے سوات میں ہیپے اور بھول میں اس میں داگہ مکس نہیں ہے اچھا پاکستان کی ٹاپ 3 میں آ جاتی ہے یہ بھی سوات میں بنتی ہے اور جس کا ڈیزائن سندھی بلوچی ٹائپ ہوتا ہے ہاں جی یعنی کہ کوئی اگر موٹی پاڑر میں آتے یہ مجھے اتنی زیادہ پساند آگی ہے کہ اس کو میں خود پول بھی لیتا ہوں اور مزید اس میں جو انا اسیسر کیا قوالٹی ہے یہ بھی بہتر داگے میں بہتر داگے میں اور اس کی مزید کوئی قوالٹی ہے اس میں یہ سواتی بنتے ہیں ڈیزائن اس کا جو ہے نا بلوچی میں ہے یہ بھی سوات میں بنتے ہیں اس میں داگہ مکس نہیں ویٹلس ہے اچھا یہ بھی ویٹلس ہے جی اچھا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ جس میں داگہ ہوتے ہیں وہ تادر پھر کیا ہو جاتا ہے وزنی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کیسی لگ رہی ہے پیاری لگ رہی ہے بہت ہی زبردست اس کا جو بارڈر ہے نا اس کی لک بہت ہی اچھی دے رہی ہے یہ بھی شاہدیو وغیرہ کیلئے لوگ لڑکے آج کل پسند کرتے ہیں اس میں کلر زرگرد ہوں گے اس میں بھی وائٹ سپیشل ہوتا ہے لیکن جو بارڈر کی کلر ہے وہ ڈیفرنٹ آ جاتا ہے جیسے کہ یہاں یہ محرون ہے تو اس میں گری بھی ہے اور اس میں مثال کے طور پر گرین بھی ہے الگ الگ کلر تقریباً دس کلر ملٹی کلر میں آ جاتے اس کا کیا ریٹ دینے لگے ہیں اس کا کیا ریٹ دینے لگے ہیں تو اپنے کسٹومر کے لیے جو آپ کی ویورز ہیں ان کے لیے یہ بنے گا ساڑھے چھے ہزار ساڑھے آٹھ ہزار کی جینٹ سرال ہم آپ کو ساڑھے چھے ہزار پر میں دے رہے ہیں سن بھی اور بلوچی ڈیزائن سے ملتا جلتا ڈیزائن ہے بنتی یہ سواد نہیں ہے ٹھیک ہے اور پے اور ان سے نا جی پے اور بالکل اچھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس کی بارڈر کی طرف فوکس کریں یہ دیکھیں نہایت ہی خوبصورت ملٹی کلر میں اس کا بارڈر ہے یہ ہوگی ٹاپ تھری میں اور ٹاپ ٹو میں سر یہ ہوگی ٹاپ ٹو میں اچھا اس میں پھر کلر سارے ڈیسن سے لائٹ کلر ہوتے ہیں اس میں ہاپ وائٹ نہیں ہوتے ہیں اچھا اور یہ جو شال ہے یہ بھی چار صدق ہوتے ہیں اچھا پیور بول میں بنا ہوتے ہیں اچھا اور اس کی یہ گارنٹی ہوتے ہیں کہ یہ گرم پانی کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں کی ساتھ وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ جتنا بھی استعمال کرو گے اچھا داغہ اس میں مکس نہیں ہے لیکن یہ خراب نہیں ہوتا ہے اچھا یعنی کہ جب آپ نے وائز کرنا ہے گرم پانی کے ساتھ بھی وائز کرنا ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے مسئلہ نہیں پیش آتا ہے اچھا یہ ڈیفرنٹ داغہ لگا ہوا ہے لیکن لانگ ٹائم تک اگر آپ کوئی یوز کرنا چاہے جتنا بھی استعمال کرے جیسے اس کے ساتھ سوٹ کرتے نا اچھا زیادہ شوف کلر نہیں ہے سارے کلر اس کے جو ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں سفیانہ کلر ہوتا ہے اس کے نام کیا بتا ہے سر اس نے اس کا آپ نے اس کا بھی بہتر داغہ میں یہ بھی بہتر داغہ میں اچھا اس نام سے جانا جائے گا یہ بھی چار صدے کا ہے اچھا یہ بھی چار صدے کا ہے یہ دیکھیں بہتر داغہ میں چار صدے کی جنٹس چال ہے ریٹ کیا دینے لگے ہیں سر آپ اس کا ریٹ جو ہے نا ساڑھے نو ہزار ہے اپنی کسٹومر کے لیے یہ لگا دیں گے سات ہزار میں اچھا ساڑھے نو ہزار روپے کی سیل ہونے والی جینٹس چال آج ہم آپ کو ویڈیو کی بنا پر ساڑھے سات ہزار روپے میں دیں گے تو آج آپ نہیں خریدیں گے تو کب آپ خریدیں گے تو ابھی آپ اپنی دلوں کو تھام لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کو پاکستان کی تاپ ون میں جو سب سے زیادہ بیسٹ اور لوگوں کی پسند کی جانے والی چادر یہ وہ چادر ہوتی ہے جنہیں یعنی کہ لوگ زیادہ خریدتے ہیں ہم نے جب ایک سرazed کی ہے دکاندار اس کے جب ہم نے معلومات کروایا تو انہوں نے جب بیس چادر کی بارے میں بتایا کہ یہ سب زیادہ سیل کی جانے والی چادر ہوتی ہے لوگ ان کو cáiز کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کا نام جانتے ہیں اس کا ریٹ جانتے ہیں اس کا اسٹاہ جانتے ہیں یہ ہوگی تاپ میں سب سے بیسٹ اچھا سار اچھا یہ والا جو ہے نا یہ جیسے کہتا ہے کہ وہ رنگ سے گزرتے ہیں اچھا اور بلکل باریک سٹپ میں ہوتا ہے اور یہ بھی پیور غول میں ہے سواچی چادر ہے آہ لیکن یہ ابھی اس سال چلے ہیں بانوے داگے پہ اچھا آہ یہ بلکل جوڑ کے بنا ہوا ہے لیکن ہے آہ باریک مطلب جیسے کی بلکل آہ جیسے وہ بتر داگہ ہے نا وہ پھر بھی توڑی موٹی ہوتی ہے یہ بلکل باریک ہے اچھا ہم نے جتنی بھی جینٹ سب سے زیادہ کم وزن یہ لگ رہی ہے وزن میں بھی اور یہ یہ دیکھیں سے جو نکلنے والی بات ہوتی ہے نا جس طرح کے بندہ جیب میں ڈالنا چاہے تو بھی ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ حل اچھا تو پھر اس گرم بھی ہوگی یا نہیں گرم سب سے زیادہ گرم کیونکہ اس میں داگہ پہ اور داگہ لگا ہوتا ہے اچھا بعض لوگوں کے معنی میں یہ آہ سوال ہوتا ہے کہ یا اس کا وزن کم ہے وزنی نہیں ہے تو ہو سکتے ہیں یہ گرم ہو ضروری نہیں ہے کہ کسی کئی وزن یا موٹھاپے کی وجہ سے وہ گرم ہو یا اچھا وزن کی وجہ سے یہ کم آہ کمال سب سب جو ہے نا پیور کی ہوتا ہے جو پیور بھول ہوتا ہے نا اس کی جو داگہ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے یہ دیکھیں اندازتاً تقریباً کتنے ایک وزن ہوگا کتنے وزن زیادہ سی زیادہ ہو تو میرے حالی آہ آہ پانسو گرام ہے چیسو گرام تو فائنلی سارا اس کا کیا ریٹ دینے لگے مارکٹ میں کیا ریٹ ہے ساڑھے بارہ ہزار اور ہم اپنے آہ جو ویور ہے اس کے لیے لگائیں گے ساڑھے نو آزار مارکٹ میں یہ شاہد جو ہیں ساڑھے بارہ ہزار پر کیسے ہوتی ہو رہا ہم یہاں پہ آہ ساڑھے بارہ ہزار ریٹ ہے اس کا اچھا لیکن یہ ویڈیو کی وجہ سے ہم آپ کو یہ اپنی کسٹومر کو سپیشل آفر دے رہے تو آہ کس طرح سے جانے گے اس میں آہ مزید ہفوائٹ کلر بھی ہے اس میں یہ تین کلر آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ چک کریں اگر یہ کلر آپ کو پسند نہیں آتا تو یہ ہفوائٹ میں یہ کلر بھی ہے اور ساتھ میں یہ کلر بھی ہے ٹھیک ہے کلر کوئی ایشو نہیں ہے سکرن پہ دیئے گئے نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں اور مزید کلر کی جمان کر سکتے ہیں ورائیٹی بھی آپ کو دکھائیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند دے گئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا مجھے اندی خان اپنی مزید کو دیجئے گا جاتا دعا میں یاد رکھیں گا دعا میں یاد رکھوں کا اپنا بہت سارا خیال لکھیں گا اللہ حافظ